ایک زگاہ ہے دریا سندھ کے کنارے اٹک کے پاس اس کا نام ہے باغ نیلاب وہاں پہ اس علاقے پہ دریا کا نام بھی نیلاب ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ وہاں قبرستان بہت بڑا ہے اور وہ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ وہاں سے لوگ دریا پار کر کے ہندوستان میں آیا کرتے تھے باغ نیلاب تو وہاں پہ کمال جو سب سے زیادہ ہے دریا جو چٹانوں سے تکلاتا وہاں آتا شور پہ جاتا وہاں آکے دریا بلکل خوافت ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ وہاں کوئی بزرگ تھے انہوں نے وہاں بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے دریا شور بہت مچاتا میرے عبادت میں خلل لانتا ہے تو پھر انہوں نے دعا کی کہ دریا خاموش ہو جائے اس کے بعد دریا خاموش ہو گیا اور وہاں سے گزرتا آج تک دریا خاموشی سمیتا ہے اسی طرح دریا کا ایک اور کمال اچھ شریف وہاں کچھ سڑک ہے اور پھر یوں چاہیے اس کے اوپر مقبریں بنے ہوئے ہیں ان مقبروں کی آدھی آدھی حمارت قائم ہے جیسے کہ جنہیں کیک کٹو آدھے آدھے مقبریں کٹے ہوئے ہیں تو ایکچولی وہاں دریا تھا وہ جو کچھ سڑک ہے وہ دریا تھی اور اس کا کنارے یہ مقبریں تھے اور بزرگوں کی بیٹھک تھی مگر وہی تھا کہ وہ دریا جو ہے عبادت میں خلل ڈالتا تھا شور بہت بچاتا تھا تو کسی بزرگ نے دریا سے کوئی حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤں اب یہ لوگوں کی کہانی ہے دریا انہوں نے کہا کہ جاؤں گا مگر آدھے آدھے پکبریں لے کے جاؤں گا تو دریا نے آدھے آدھے پکبریں کٹے وہ بہکے چلے گئے پھر وہ دریا بھی وہاں سے چلا گیا وہاں شکھی ویسا لکے گاؤں گیار کی لوگ آتے جاتے ہیں